رات کی محنت یہی ہوگا کہ آپ کو اس تکلیف سے نکالے آپ کو اس تکلیف کو اس بوجھ کو تھوڑا سا تھوڑا ہم کام کرے اور یہ ہمارا تاریخ ہے جب بھی ہم حکومت میں آئے ہیں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا تھا قائد عوام کے دور میں جو بھی ہمارے معاشی منصوبے تھے ان کا کافی آمیرانہ دور آمیروں کے دور میں ان کے کرکار کرکٹر اساسینیشن ہوا کردار کشی اور میرا خیال میں جیسے قائد عوام کا لانڈر منصوبہ تھا اس سے زیادہ کوئی معاشی انقلاب جیسا منصوبہ نہیں تھا اور جب قائد عوام نے بڑے زمینداروں سے زمین لے کے اس ملک کے ہاریوں کو کسانوں کو زمین دلوایا تھا that was the biggest shift in economic terms جو پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے یہ کامیابی نہیں دکھایا کہ ان غریبوں کو اپنے زمین کا مالک بنا کے ایک رات میں غربت سے نکال دیا اور ان کے آنے والے نسل کے لیے بھی کمائے کا ایک ایک طریقہ مل گیا تھا تو ہمارا یہی زور ہوتا ہے جب شہید بی بی حکومت میں آئے تھی تو بی بی کی بھی زور یہی تھی کہ ہمیشہ غریب کے ساتھ دینا ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے دور میں ایک انقلابی منصوبہ شروع ہوا تھا the lady health workers program اور یہ lady health workers کو تو جو منصوبہ ہے آج ہم اس کو we take it as a given ہر جگہ موجود ہے ہر گاؤں میں ہر گھوٹ میں اس وقت اب شہید بی بی نے یہ منصوبہ پروپوز کی تھی تو ملک کے اندر بھی بہت opposition ہوا تھا اس program کے خلاف اور ملک کے باہر بھی بہت criticism ہوا تھا اس program کے بارے میں یہ بڑے جو IMF ہوتے ہیں اور ان ادارے سے لیکن شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو worked on the lady health workers program she introduced the lady health workers program in pakistan and addressed the basic جو health needs ہیں ہمارے دہاتوں میں جن عورتوں کے پاس کوئی وسائل نہیں تھا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی information نہیں تھا تو she provided a basic network of health workers across the country اور یہ model جو تنقید کا نشانہ تھا پھر ایک international template بن گیا یہی model بنگلدیش باہرات اور دوسرے ممالک نے اپنائے اور پاکستان میں ہم نے اپنا infor mortality پہ عورتوں کے سہت پہ بچوں کے سہت پہ واضح فرق نظر آیا اور ان ممالک میں جنہوں نے یہ concept adopt کیا تھا ان کے لیے بھی ایک کامیاب project ثابت ہوا اور اس project کا جو اس project کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ obviously fundamentally you're providing basic health facilities to the poorest of the poor but ساتھ ساتھ آپ ہر گاؤ میں ہر گھوٹ میں ہر جگہ کسی کو کسی خاتون کو نوکری بھی دے رہے ہیں employee بھی کر رہے ہیں تو دونوں طرف لوگ فائدہ کر رہے تھے people's party نے ہم نے sort of we're proud of the fact that اس طریقے سے ہم ہمیشہ تاریخ رقم کرتے ہیں ہم تاریخ بناتے ہیں اور people's party کے جو پچھلے دور تھا جب ہم وفاقی حکومت میں تھے تو پھر ہمارا جو بن عزیر income support program ہے وہ اس وقت بھی پاکستان میں جب ہم نے یہ introduce کیا تھا تو ہمارا سارا opposition کچھ ہمارے جو اتحادی بھی تھے وہ ایک پیج پہ تھے کہ بن عزیر income support program تو برا منصوبہ ہے اس ملک کے خواتین کو ہم beggars بنا رہے ہیں اور یہ پورا منصوبہ تنقید کا نشانہ بنا لیکن صدر زرداری کا commitment تھا جو اس program کو صدر زرداری نے personally نہ صرف monitor کیا support کیا but ensure کر دیا تھا کہ پہلے سال سے لے کے پانچ سال تک اس program کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کر دیا اور اس ملک کے غریب عورتوں تک مالی مدد پہنچائے تھے اس وقت جب global recession تھا جب دنیا بھر میں financial recession تھا تو پاکستان میں بھی تاریخی مہنگائی تھا پاکستان میں بھی غربت اور بیروزگاری تھا لیکن ہمارے دور میں ہم نے پاکستان کے عوام کو لا وارس نہیں چھوڑا تھا ہم نے پاکستان کے عوام کو مزید تکلیف میں نہیں دکھیلا کر کے کچھ پاکستان کے اپنے وسائل سے کچھ باہر کے وسائل کو استعمال کر کے غریب ترین عورتوں کو فائدہ پہنچ آئے تھے اور ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جس کا آپ کا علم ہے وہ تو صرف ایک کمپونن تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تہت یہ سارے جو منصوبے تھے وہ ٹارگٹیڈ ہوتے اس لئے آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے پاورٹی سروی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھو کروایا تھا ڈاٹا ہمارے پاس موجود تھا اسی ڈاٹا کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ وسیلہ تعلیم کے تھرو ان بچوں کو ان خاندانوں کو پیسہ رقم پہنچا سکتے تھے جب وہ اپنے بیٹیاں کو سکول بیچتے تھے وسیلہ سہت کے تھرو آپ ایک ہیلتھ کیا کے لیے انہی ٹارگٹی کمیونٹیز کو فائدہ پہنچا سکتے تھے ایسے دوسرا پروگرام جس کا میں نے ذکر کیا آج تو بین ازیر انکم سپور پروگرام کو احساس کہا جاتا ہے وسیلہ سہت کو سہت کا انصاف کہا جاتا ہے میاں صاحب کے دور میں وزیر اعظم کا ہیلتھ پروگرام کہا گیا مگر اصل میں یہ بی بی شہید کے منشور کے پروگرام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی اور ہمارے سارے اپوزیشن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ پروگرام ختم نہیں کر سکتے تھے اور جب ہم حکومت میں تھے غریب عوام کو اس پروگرام سے فائدہ پہنچ رہا تھا آج بھی اس مشکل وقت میں اس مشکل گھری میں اگر ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں لیکن ایک اور پروگرام ہے جو اب دو ازار اٹھ نو سے لے کے آج تک سندھ حکومت اس پہ مہنت کر رہی ہے and I think that this is that program is the one of the most successful programs of the سندھ government and آپ کو شاہد اس کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہ ہو جو ہمارا people's poverty reduction program ہے rural support program ہے جو بینظیر income support program سے ایک قدم آگے چلتا ہے and ہمارا poverty reduction program جو اب تقریبا پورے سندھ کے تحاط بارن two districts میں پہنچ چکا ہے اس program کا بھی اب ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے the people's poverty reduction program کی تہت تیرے لاکھ عورتوں کو فائدہ مل رہا ہے there 13 million families جو اس program سے benefit کر رہے ہیں and through the people's poverty reduction program ہم cash transfer نہیں مگر بلا سوت قرضہ دیتے ہیں اور وہ بلا سوت قرضہ چاہو ایک چھوٹا سطح پہ ہو تاکہ وہ اپنا ہی income کو increase کر سکے یا تھوڑا برا سطح پہ ہو تاکہ وہ کاربار شروع کر سکے اور اس program کے through 13 لاکھ عورتیں جو اس program سے پہلے غربت میں تھے کوئی ان کا اپنا کمائی کا طریقہ نہیں تھا آج وہ people's poverty program کی وجہ سے کاربار کر رہے ہیں کمار رہے ہیں اور نہ صرف اپنے کا لیکن اپنے خاندان کا خیال رکھ رہے ہیں اور میرا خیال میں وہ ہوتا ہے انقلاب جو شاید آپ کو نظر نہیں آئے لیکن سندھ کے غریب عورتوں یہ انقلاب ڈرائیف کر رہے ہیں اور اور جان کراچ میں جویمن پیپل پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور دوسرے جانب اسلام بات میں معاملے خصوصی